موسیقی ہیلو دوستو نمسکار تو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے دونا پتر مینیفیکچرنگ بھائی انکی تو آج کی ویڈیو ہماری کچھ اس طرح سے رہنے والی ہے جو یہ ڈبل ڈائی کرینک مسین ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں کو جیسے کئی لوگ بگنرز ہوتے ہیں ابھی نئی مشین کھریے دیئے نہیں اس کی سیٹنگ آتی ہے تو ان لوگوں کے لئے ہے کہ اس کی جو یہ ڈائی لگاتے ہیں جس سے ہماری پلیٹو کے جو ان کو سانچے ہوتے ہیں پلیٹ اور دونا یہ سب بنانے کے تو اس کو ڈائی بولتے ہیں اس ڈائی کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے مشین میں اس کی ہم پوری ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو بتائیں گے اور کس طرح سے لگانا ہے آپ کو کیا کیس میں دکت آتی ہے اور کس طرح سے اس کے کنیکشن کیا جاتا ہے وہ سب آپ کو بتایا جائے گا تو ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھیں اور ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی جرور کرنا ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا اچھے سے سمجھنے کے لئے اور اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور بھی اس طرح کی آپ کو انفرمیشن والی ویڈیوز چاہیے تو اس کے لئے آپ ہمیں کمنٹ کرنا آپ کو کیا دکت آ رہی ہے آپ کی مشین میں تو وہ ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر جرور کرنے کی پوری کوشش کریں گے مطلقہ آپ کو جس طرح کی بھی ویڈیو چاہیے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم ویڈیو بنا کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ٹھیک ہے زیادہ ٹائم ویشنہ کرتے ہوئے کرتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر تو یہ دیکھئے ہم ڈائی لے آئے ہیں تو یہ ڈائی ہم نے یہاں پر رکھتی ہے یہ ہے ہماری پلیٹ کی ڈائی آج ہم لگانے جائیں گے 4 سپی والی پلیٹ کی ڈائی تو آج یہ دیکھئے کس طرح سے ہم اس کو سیٹ کریں گے اور ہمارے پاس یہ دو ہیٹر ہیں ایک ہماری اوپر والی ڈائی میں لگے گا اور ایک ہماری نیچے والی ڈائی میں لگے گا یہ دونوں ہیٹر ہیں اور کس کس طرح سے اس میں ہم نے کنیکشن کیے ہوئے ہیں یہ دیکھئے اور اس کے علاوہ اس میں ابھی یہاں پر ڈائی لگی ہوئی ہے ہماری جو پہلے سے یہ 8 انچی والی تو اس کو پہلے ہم یہاں سے ہٹا دیں گے پھر اس کے بعد اس میں ہم نئی والی ڈائی لگائیں گے یہ 8 انچی والی ڈائی ہم اس میں پہلے یوز کر رہے تھے اب جیسے پہلے سے آپ کی مچین میں ڈائی لگی ہوئی ہے آپ کو اس کو کیسے ریموو کرنا ہے ہٹانا کیسے ہے کون سے نٹ سے اس کو کھول کر کے الگ کریں گے کیسے کریں گے وہ آپ لوگ اس ویڈیو میں پورا دیکھئے کہ ہمیں مطلب کس طرح سے اس ڈائی کو ریموو کرنا ہے یہ دیکھئے تو سب سے پہلے ہم یہ لے لیں گے اس میں چابی تو اس چابی کی مدد سے ہم کو پہلے اس نٹ کو دھیلا کر کے پھر اس کو کھول لینا ہے پھر جب یہ دھیلا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو ہاتھوں سے بھی کھول سکتے ہیں اس کو کھول کر کے اس کو لوس کر دینا ہے نٹ کو اب جیسے اس کا نٹ لوس کر دیا ہے تو اب اس کی ڈائی ہم نکالیں گے کیونکہ یہ نٹ آلماسٹ کھل چکا ہے تو بس اب یہ ڈائی نکالنے کے لیے یہ جو اس کا پہیا ہوتا ہے یہ ٹائر اس کو گھومانا ہوتا ہے اس کو ہم نے گھوم آگر کے ڈائی کو نکال دیا ہے جو اس کی یہ روڑ جس کے اندر یہ رہتی ہے لگی بھی وہ پر ہو گئے تو جس کے کارن یہ ہے ڈائی فری ہو گئے تو یہ نکال دیا ہم نے تو ہم نے جو اس کا کنیکشن کیا ہوا ہے پلک کیا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ والی فٹنگ کرنی ہے اور نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ کو اگلی ویڈیو میں اس کی فٹنگ کی بھی ویڈیو بنا کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تاکہ آپ لوگ بھی اپنا ایسی فٹنگ کر سکے جو بار بار کنیکٹر یہ سب لگانے کے آپ کو دکت نہ ہو ڈائی آپ کو بس اس میں ڈائی لگائی اور پلک لگا کر کہ آپ کا کام ہو جائے گا تو اب یہ دیکھیں ہم نے ڈائی نکال دی تھی اور نیچے والی ڈائی نکالنے کے لئے پہلے ہم یہ ٹین کا جو یہ پترہ رہتا ہے اس کو بھی نکال دیں گے تو اس کو چاروں اس کے چاروں اور کیلے رہتی ہے یہ لمبی والی تو ان سے اس کے بورٹ کھول دیتے ہیں نٹوں سے اور پھر اس کو اس کے پترہ نکال دیا جاتا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا تو یہ پلک ہے اور اس میں یہاں پر کنیکٹر رہتا ہے اور یہ کنیکٹر ہم آپ لوگ تو کنیکٹر ہی یوز کرتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو یہ کنیکٹر کھول کر کے مطلب کس طرح ہم نکالتے ہیں ویسے نورمل کرینک مسین میں اس طرح ہم آپ کو نکال کر کے بتا دیں گے ادروائز ہم تو یہ پلک ہی نکالتے ہیں اور ہماری دائی ایسی نکل جاتی ہے ہم کو زیادہ کوئی ایسی دکت کی مطلب بات نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں بار بار اس کو یہ کنیکٹر کو لگانا پڑے یا مطلب نکالنا پڑے ہم نے ہر ڈائی میں الگ الگ پلک لگائے ہوئے ہیں الگ الگ کنیکٹر لگائے ہوئے ہیں بس ہم اس ڈائی کو رکھتے ہیں اور پلک لگا دیتے ہیں جس سے ہمارے جیسے اگلی ڈائی لگانی ہوتی ہے تو ہمارا کام بلکل آسان ہو جاتا ہے تو دوستو ہم نے وہ نکال دی تھی ابھی ہم جو یہ بڑی والی ڈائی ہے اس کے لئے ہم اس میں دو ہیٹر ہیں یہ ایک اوپر والا ہیٹر ایک نیچے کے لئے ہیٹر ہے اور ہمارے پاس یہ دونوں ہی الگ الگ کوالیٹی کے ہیٹر ہے جو زیادہ اچھا ہیٹر ہے یہ والا ہے یہ دیکھئے یہ زیادہ اچھا ہیٹر ہے اچھا چلتا بھی ہے اور کوالیٹی بھی اس کے اچھے یہ والا تھوڑا نارمل میں ہے اور آپ لوگوں کو ہیٹر کے بارے میں جانکاری چاہئے تو ہم اگلے ویڈیو میں دیں گے کہ کون سا ہیٹر بیسٹ ہے کیونکہ آج کل سردیوں کا موسمی آپ لوگوں کو پتہ یہ کی سردیوں میں مطلعہ اچھا ہیٹر لگا ہے بینہ ہماری جو پلیٹے رہتے ہیں اس میں اچھے سے پلیٹے پلیٹوں کا سیپ نہیں آتا ہے یا دونے کا جو بھی آپ بناتے ہیں اس کا سیپ اچھا نہیں آ پاتا ہے تو اس کے لئے کون سا اچھا ہیٹر ہے کون سا بیسٹ ہیٹر ہمیں یوز کرنا چاہئے تو اس کی ویڈیو بھی ہم اب جلد ہی لے آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ تو چلو اس میں ہیٹر لگا دیتے ہیں نیچے والی ڈائی میں پھر اوپر والی ڈائی میں اس کا ہیٹر لگائیں گے تو ہیٹر کو لگانے کے لئے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے بس اس کی ڈاریکشن دیکھ لینی ہے کی پلک کس سائٹ سے اور کس سائٹ سے ہم کو اس میں ہیٹر لگانا ہے ہیٹر کے لئے یہاں پر اس میں نٹ اور بوٹ دیا رہتا ہے ہلکا اس کو لوس کیا اور اس کو ہیٹر کو لگا دیا جاتا ہے تو اس کو ہم فٹ کر دیتے ہیں پہلے ہیٹر کو یہ دیکھئے اس کا نٹ تھوڑا لوس کر کے اس کو سائٹ کر دیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا یہ ہیٹر اس میں سائٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو اس میں رکھ دیں گے ڈائی کو کس طرح سے ہمیں یہ رکھنا ہے کس طرح سے اس میں پلک ہے بس اسی کا تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے باقی تو سب کچھ سیم ہی رہتا ہے تو اب یہ دیکھئے یہ پلک ہم اس کو اس کو پہلے ہم ہٹا رہے تھے پڑ لیکن آپ لوگوں کو ویڈیو دکھانے کے اس میں ہمیں یہ تھوڑا چینج کرنا پڑ گیا ہے تو اس کا کنیکٹر کھول کر کے ابھی ہم اس میں دوسرا والا وہ لگا کر کے آپ لوگوں کو پورا بتائیں گے کیس طرح سے لگاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے تو یہ والا کنیکشن کیا نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو جاہر سی باتیں کہ آپ لوگوں کو ابھی یہ آتا نہیں ہوگا یا پھر مطلب آپ لوگوں کے پاس یہ والی فیسیلیٹی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو جیسا سٹیپ وائس سٹیپ ہوتا ہے اس میں کی مطلب ڈائی رکھی پھر کنیکٹر کو کنیکٹ کیا اور کس طرح سے کرتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ کنیکٹر میں چار طرح سے اس میں ہول بنے ہوئے رہتے ہیں تو دو طرف سے ہم نے دیکھی یہ ڈائی کے جو تار رہتے ہیں دونوں تاروں کو لگا دینا ہے اس میں اچھے سے فسا کر کے اور اس کا یہ جو اس میں نٹ بنے ہوئے ہیں ان کو کرس دینا ہے تو یہ دونوں نٹوں کو اچھے سے کرس دیں گے ہم یہ پیچ کرس کی مدد سے اور بلکل اچھے سے کرس دیں گے تاکہ یہ جیسے ہم مشین چلاتے ہیں پلیٹ کھیستے ہیں یا پھر جیسے کبھی کاغج فستا ہے اس کو کھیستے ہیں تو یہ کبھی تار ہاتھ میں آئے تو یہ تار نہ کھیچے تو اس لئے اچھے سے اس کو کرس دیں گے اور جب اس کو کرسیں گے تو ہلکا سا اس کو ہاتھ کی مدد سے دیکھیں جیسے ابھی ہم کھیچ کے دیکھ رہے گی مطلب نکل نہ رہا ہو لوس نہ ہو کیونکہ ایسے سپارکنگ بھی ہونے کا ڈر رہتا ہے تو اس کو اچھے سے کرسنے کے بعد پھر یہ دوسری سائٹ سے جو یہ ہمارے پلک والے تار ہیں ان کو بھی ہم اس کو پہلے تھوڑا سیو کر دیتے ہیں موسیقی اس کو ہم نے اچھے سے کرس دیا اور اچھے سے ٹائٹ کر کے لگ گیا اور ہم نے پلک دیا ہوا ہے تو پلک لگ گیا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے ہو گیا سیٹ اور جس طرح ہم نے اس میں کیا ہوا ہے اسی طرح سے بگل والی ڈائی میں بھی سیٹ ہو رکھا ہے اوپر کا جو ہمارا پلک والا ہے اوپر ڈائی کا اوپر دیئے ہوئے ہیں اور نیچے ڈائی وں کو کیا تھا سیٹ تو اوپر ڈائی میں بھی ہیٹر کو سیٹ کر دیں گے یہ دیکھ اور اس کو اچھے سے کر دیں گے یہ پیچ کر کی مدد سے جس میں کیل دی ہوئی رہتی ہے نٹ اور بوٹ والی تو اس کو اچھے سے لگا کر کے اس میں سیٹ کر دیں گے اور اس میں سیٹ کر نے کا بس زیادہ یہ ہمیں دھیان دینا ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہیٹر ہے جیادہ اچھے سے مطلب ٹھیک تھا اس کو کر دیں ورنہ یہ مطلب اگر لوس آپ کسیں گے تو جب یہ ڈائی گرم ہوتی ہیٹر گرم ہوتے تو یہ اس سے چھوٹ جاتا کئی بار اس لئے اس کو اچھے سے ہمیں کر دینا ہوتا ہے مطلب تھوڑا ٹائٹ سے تاک گرم ہونے میں اس سے نکلے نا ڈائی سے اور اب یہ اوپر والی ڈائی میں جو ہیٹر ہے اس کی تار کو کنیکٹر میں لگا دیں گے اور پھر جو ہمارا پلگ ہے اس سائٹ سے پلگ پالی اس میں لگائیں گے تو چلئے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم کر رہے دیکھتے رہی موسیقی 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 تو یہ دیکھئے پورا ہم نے اس کو کنیکٹ کر لیا ہے پلگ سے بھی اور ہیٹر سے بھی اس کنیکٹر کو اور اب ہم اس کی ڈائی لگا دیں گے تو ڈائی کو ہم نے کیسے سیٹ کرنا ہے بس اس ہم کو دھیان رکھنا ہے اس میں جیسے ہماری plane پلیٹ رہتی ہے تو plane والی پلیٹ میں ہمارے کو دکت نہیں رہتی ہے جیسے ہماری رنگ پلیٹ ڈائیمن پلیٹ اور 4 cp 3 cp 2 cp پلیٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کھانچے بنے ہوئے رہتے ہیں اوپر والی ڈائی میں دونوں میل اور فیمیل ڈائی رہتے ہیں جو یہ تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کس طرح سے اس میں سہنچے بنے ہوئے اسی طرح سے سیٹ کرنا ہوتا ہے بس اور اس سے زیادہ کوئی وہ نہیں ہے باقی آپ کو یہ دیکھئے یہ جو اس میں یہ ٹائی کو گھوما کر کے بس اس کو اس سے ملانا ہے یہ جو دائی کے اوپر جو آپ کو روڈ دکھ رہی ہوگی اس روڈ کو اوپر والی روڈ سے جوائنٹ کر کے بس اس میں نٹ کس نہ ہوتا ہے اور اس کا یہ رہتا ہے پورا اچھے سے اس کو ہم نٹ کو پہلے ہلکا بھی لوس ہے تو اس کو ہاتھ کی مدد سے کس ڈائی کو ڈھیلا کس کی وجے سے ڈائی میچے گر جاتی ہے جس کے کارن کتنی ایکسی جاتا ہے مطلب ہاتھ میں لگ جاتی ہے ڈائی گرم یا پھر ہاتھ پچک جاتا ہے تو اس لئے آپ لوگ یہ سیفٹی دھیان رکھیں کہ آپ کے سیفٹی پرپس سے بھی اور ڈائی کی سیفٹی کے پرپس سے بھی اس نٹ کو کس لینا ہے کہ ہماری ڈائی کا نٹ کس ہوا ہے باقی اس میں اور کوئی دکھت نہیں ہے اوپر ڈائی نیچے ڈائی سیٹ کرنا ہم نے آپ سکھا دیا ہے بلکل اچھے سے اور یہ دیکھئے ٹائر کو گھوما کر کس پہیے کو چلا کر آپ دکھا بھی دیا کس طرح سے ہم نے سیٹ کیا ہے اور اب اس کا یہ پترہ لگانا تو یہ ٹن کا پترہ آپ لوگوں کو جیسے بجار سے منگانا ہے تو بنا بنایا بھی آتے ہیں یہ پترے آپ لوگ بنائے ہو آرڈر کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ جو یہ پترہ اس کے پہلے والا وہ ہمارا منگایا ہوا تھا اس کے علاوہ ہم کیا کرتے یہ پترے بھی ہم گھری میں بنا دیتے ہیں ہم کو زیادہ کوئی چیزیں ہم منگواتے نہیں ہے جو کام ہمارا خود سے کر سکتے ہم ہم خود سے کرنے تاکہ ہمارا زیادہ منی ویسٹ نہ ہو پیسہ نہ ہو ہماری لاغت میں زیادہ پیسہ نہ لگے ہم میں بس profit ہو تو ہر کسی کا مقصد وہ ہی ہوتا ہے صرف ہمارا ہی نہیں ہے تو جس کو یہ پترہ بنانا نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ کرنا ہم اگلی ویڈیو کس طرح سے ہم اس کو بنا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں پترہ سیٹ ہمارا ہو گیا ہے کس طرح سے سیٹ کرنا اس کو لگانا ہے جنس بھی ڈائی کے سیپ کا پترہ ہوتا ہے آپ چاہے تو ان پتروں میں نیچے سے نمبر ڈال کر لگ دیں 14 11 11 12 6 مدد سے اس کو بولٹ سے کر دیا جاتا ہی نٹ کو باقی ہماری مسین ہوگی ہے بلکل ready اب چلنے کے لئے تو اب مسین کو کرتے ہیں گرم اور پھر چلاتے ہیں تو اب دیکھئے اور اس کے علاوہ اس میں جو اور سیٹنگ ہوتی ہے ڈائی لگانے کے بعد کی اب جیسے ہم نے ڈائی لگائی ہے تو اس کے بعد ہم اس کا چھوٹی ڈائی کا رول اس کو ہٹائیں گے بڑی والی 4 سی پی کے لئے اس میں رول لگائیں گے رول کس طرح سیٹ کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے تو آئی ہوپ آس کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھ لگی ہوگی ویڈیو اچھ لگی ویڈیو کو لائک کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں جلدی نئی ویڈیو میں تب تک تک